ناظرین مدارس کی دنیا میں دینی تعلیم کا جو سال ہے اس کا آغاز ہوتا ہے شوال میں یہ آپ جانتے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں میٹرک کے جو امتیانات ہیں وہ بھی کم و بیش ہو رہے ہوتے ہیں اس میں یا اس کے بعد ان امتیانات کا آغاز ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا ایک مسئلہ تھا ایک مشکل تھی الحمدللہ جامع ترشید اور مجمع علوم الاسلامیہ نے اس مشکل کو حل کیا اور ان طلبہ کو بھی موقع دیا کہ جن کے امتیانات ابھی میٹرک کے ہونا باقی ہیں یا ان کا ریزلٹ آنا باقی ہے ہوتا یہ تھا کہ یہ جو بچے ہیں یہ تعلیمی سال میں جو مدارس کی دنیا میں جس کا آغاز ہوتا تھا اس میں داخلہ نہیں لے پاتے تھے اور ان کا سال ضائع ہو جاتا تھا مجمع علوم نے اس مسئلے کو حل کیا اور ان کے لیے ایک اپریجنٹی فراہم کی تاکہ وہ بھی داخلہ لے سکی اور ان کی تعلیم کا بھی باقاعدہ آغاز ہو جائے تو یہ پوری تفصیلات کیا ہیں ان بچوں کے لیے کیا لائے عمل ہے اور ڈیٹیل اس کی کیا ہے تو دفتر تعلیمات سے میرے ساتھ مولانا رشاد بنگج صاحب موجود ہیں وہ بتائیں گے کہ اس مشکل کو وہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں تو ان کی طرف چلتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے آپ نے آغاز کر دیا ہے درس نظامی اور مہدرشید درجہ اولہ اور تمہیدی کے داخلوں کا لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ پاکستان کے مختلف بورڈز جو میٹرک کے بورڈز ہیں ان کے طاعت اثری تعلیمی امتحان بھی ہونا باقی ہیں یا کہیں ہو چکے ہیں یا کہیں ریزلٹ آنا باقی ہے کہیں کنڈکٹ ہونا باقی ہیں تو اس حوالے سے آپ کی کیا پولیسی ہے اور مجمع العلوم الاسلامیہ اس مسئلے کو جو مشکل تھی ان طلبہ کی اس کو کیسے ڈیل کر رہا ہے جی بلکل ایسا ہی ہے کہ مجمع العلوم کا قیام جن مشکلات کی وجہ سے ہوا تھا اس میں اکیڈمک جو مشکلات تھی وہ فریش میٹرک کنڈیٹس کے لیے یہ مشکل تھا کہ وہ ابھی امتحانات اور ہمارا ایڈمیشن ایک ساتھ آ جاتا تھا یا یہ کہ مدارس کے داخلوں کے بعد ان کا اقزام شروع جاتا جس سے ابھی کرنٹ اس سال ہے تو اس کا حل مجمع العلوم کے تحت یہ ہے جیسے تعلیمی پالیسی میں مجمع العلوم کی طرف سے یہ اعلان ہوا تھا کہ ہم ان طلبہ کیلئے اپنا جو شیڈول ہے یعنی انٹری ٹیسٹ شیڈول ہے اور ایڈمیشن شیڈول ہے اس میں ہم فرق کریں گے اس حساب سے ہم سیٹ کریں گے تو الحمدللہ اسی سال وہ طلبہ جو ابھی میٹرک کا امتحان دے رہے ان کیلئے جو مجمع علوم کے تحت جو مدارس ہے خلصا جامعہ ترشید کی طرف سے یہ جو ایڈمیشن اناؤنسمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا امتحان جو انٹری ٹیسٹ ہے درجہ اولہ تمہینی کا وہ ان کے میٹرک کے اگزام کے بعد انشاءاللہ ہوگا اور اسی سلسلے میں بائیس مائی تک ان کو ریسیشن کی اجازت دی گئی ہے اور انشاءاللہ تیس مائی کے بعد یہ پورے پاکستان میں تقریباً اگزام ختم ہو جائے گا سات یا آٹھ جون تک تو اس کے بعد پھر انٹری ٹیسٹ جامعہ ترشید اناؤنس کرے گا ان کینڈیٹس کیلئے جو ابھی انڈر میٹرک ہے ان کا اگزام ابھی ہونے والا ہے موسیقی